موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام ریپورٹرز جائری کے ساتھ میں ہوں طیب صاحب دیرہ غازی خان کہنے کو تو دیویجنل ہیڈکوارٹر ہے لیکن دیویجنل ہیڈکوارٹر کے اندر جو خاص طور پر کھیل کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ کیسی ہیں اور یہاں پر ہمارے جو کھیلاری ہیں ان کو کیا کیا یہاں پر سہولیات دستیاب ہیں آج اس حوالے سے بات کریں گے آخر کہنے کو تو یہ ہمارا دیرہ غازی خان ایک دیویجنل ہیڈکوارٹر ہے یہاں کے جو کھیلوں کے میدان ہیں یہ ابھی تک آباد کیوں نہیں ہو سکے ہمارے جو کھیلاری ہیں وہ انٹر کروا سکے اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ حکومت جو ہے ان کھلاڑیوں کو ڈیرہ غازی خان کے اندر کس قسم کی جو سہولیات ہے وہ فراہم کر رہی ہے اور سب سے اہم بات ای لائبریریز جو کے حال ہی میں یہاں پر فنکشنل کی گئی ہیں ان ای لائبریریز کا ان کھیلوں کی اور ساتھ ہی ساتھ جو کھلاڑیوں کی زندگی ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں قادریہ گراؤنڈ میں اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ اور خاص طور پر جو کرکٹ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے سپورٹ سے اس کے حوالے سے ان تمام کھلاڑیوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انسامیہ کی جانب سے محکمہ کھیل کی جانب سے ان کو کس قسم کے مسائل فرام کی جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈسٹرک ایسوسیشن کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ صدر موجود ہیں صرف بتائیے گا تھوڑا سا کیا دیکھتے ہیں آپ یہاں میں ٹیلنڈ کو اور یہاں پر جو سہولیہ فرام کی جا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا تو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ سہولیات کے حوالے سے تو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ ڈسٹرک گورنمنٹ ہو یا ہمارے جو خان کا واحد گی راؤنڈ ہے جہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور یہی واحد گی راؤنڈ ہے جہاں پہ ٹرف ویکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی گی راؤنڈ نہیں ہے ایک گی راؤنڈ اب بنایا ہے لہکولا خان صاحب نے ڈی پی ایس گی راؤنڈ میں اپنی مدد آپ کے تحت اب اس گی راؤنڈ کی پوزیشن یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتا یہ واحد گی راؤنڈ ہے یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ بجلی کا میٹر تک نہیں ہے اچھا سارے کلبز کے جو عوضے دار ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو مینیج کرتے ہیں یہاں چوکی دار تک نہیں ہے گی راؤنڈ مین کی سہولت ہمیں اویلی بل نہیں ہے ہمارے مقامی ایم این اے ایم پی ایز کی طرف سے تو پوزیشن یہ ہے کہ ان کا سپورٹس کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ کرکٹ بلکہ جتنے بھی کھیل ہیں چاہے وہ فٹبال ہے ہاکی ہے وہ سب تبہ برباد ہو گئے ہیں نوجوان نسل کو جب تک گی راؤنڈ نہیں ہوں گے فیسیلٹیز نہیں ہوں گے تو آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملنا اب جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے تو میں آپ کو ٹیلنٹ کے حوالے سے بتاتا جلوں کہ ٹیلنٹ ڈی جی خان میں بے تحاش ہے یہ ہمارے سینئر دوست ٹھہرے ہوئے ہیں عبدالنماجی صاحب اجمل بات صاحب کرکٹ کے حوالے سے یہ لیجنڈ کرکٹر ہیں اگر آپ کرنٹ پلئیر کی بات کرتے ہیں کرنٹ پلئیر میں یہ نظیم ملک ٹھہرے ہوئے ہیں یہ میرے کلب کے نیو سپر سٹار کے یہ وہ واحد پلئیر ہے جو سیلیکٹ ہوا تھا لیا رائزنگ سٹار میں جو کہ لاہور کلندرز والوں نے کرایا تھا اور یہ تن تنہا بچہ جو ہے نا ٹیم کو فائنل تک لے کے گئے ہیں پانچ میچیز میں سے تین میں میرا خیال ہے یہ میں نفضی میچ تھا اسی طرح عمران رفیق ہمارا ایک لڑکا ہے جو پاکستان انڈر نائنٹین میں سیلیکٹ ہوا ہے ہمارے ہی دور میں ہوا ہے اور باقی باشا اللہ بہت سے بہت جو انا ٹیلنٹ بات کے دہر ہوں یہ عبداللہ ٹھہرہا ہے حسان ٹھہرہا ہے یہ مختیار آپ کے سامنے ٹھہرہا ہے ٹیلنٹ بے انتہا ہے لیکن جب تک ٹیلنٹ کے ساتھ سہولیات نہیں ہوں گی تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے آگے ان کو نکل جانے کا موقع نہیں سکتے ٹیلنٹ بے تہاشا ہے مزید ٹیلنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں سر آپ سروں سے بتائیے کہ سہولیات کے حوالے سے کیا کبھی کوئی سرپرستی کی گئی ہے آپ کی حکومت کی جانے کیا ہے بلکل بھی کوئی سرپرستی نہیں کی جاتی ہے یہاں پہ کرکار وہ جیسے آفتا صاحب نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے سرمو پہ کھیل رہا ہے کرکٹ بھی ہر گیم میں ابھی ڈسٹرک سپورٹس کنسلٹنٹ لگا ہوں پچھلے دس مہینے کے اندر اب آکے کچھ ہمارے ڈسٹرکس کے اندر پنجاب کے ڈسٹرکس میں سپورٹس کو جانے کوئی پروڈیکشن ملی ہے اب بہت زیادہ ایٹ منت کے اندر بہت زیادہ گیمز ہوئی ہیں تو جیسے کہ آپ تو اس سے تعلق ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فوٹبال، ہاکی، والیبال، بیڈمنٹن، ٹیبل ہر گیم جو ہے ان سات آٹھ مہینے میں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ پجاب گورنمنٹ اس طرح توجہ دے تو ہمارے سپورٹس بہت اچھا ہو سکتا ہے بڑھ سب سے بات کر دیں بڑھ سب حکومت کے حوالے سے صورت سے بتائیے گا کہ یہاں پر کتنی سرپرستی حاصل ہے اور نوجوان جو ہے اس سے سیٹسپائر نظر آتے ہیں آپ نے اتنی عمر ہوگی کرکٹ کھیلیا یہاں پر آپ نے کتنا عرصہ حکومت کے سرپرستی میں کھیلا اور کتنا عرصہ حکومت کے سرپرستی میں کھیلا ہے بسم اللہ رہا ہمارا ہمارا سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ دکھروں گا کہ ہم یہاں تشریح لائے کھازیہ کرانڈ پر الحمدللہ میں وہ کلاری ہوں انیس اتراسی میں میں نے یہ کرانڈ لیا تھا کھازیہ کرانڈ کے نام سے ہمارا کلارب ہے کھیلتے رہے یہاں اٹھتیس سال مجھے ہو گئے ہیں باقی آپ کو پتا ہے چھوڑے لاغوں میں مشکلات تو ہیں پیوز عمر داجل میں مہمان کی سوچی تھا وہاں بھی بڑا ٹیلنٹ تھا تو وہاں بھی سولتے نہیں تھی اگر سرپستی ہوتے رہے تو یہاں کی کھلاڑی جیسے بتایا ہے پہلے ہفتہ بلو صاحب نے ماجید بھائی نے اور کھلاڑی بہت اچھے تھے جو ریجن کھیلتے ہیں اگر سبھی موقع ملے تو دیرہ خازی خان کس سے پیچھے نہیں ہے صرف وجوہات یہ ہے کہ لاہور میں ہمارے بہت سولتے ہیں لاہور میں جب دیکھے پنڈی میں اکیڈی بن جاتی ہے لاہور بن جاتی ہے ملتان ہے حد جنرہ خازی خان نہیں آتے یہ لوگ میں نے بھی پی سی بی کو اس مرکس کی ہے جو میرے اوتی طرف باقف ہیں تو اگر آپ جیسے یہاں تشبیل آئے ہیں آپ کی توی کی حوالے سے میں متعرض کروں گا پی سی بی کو بھی جنرہ خازی خان میں بھی اکیڈی بنائیں تاکہ یہاں کے کھلارے بھی ملتان کی طرح اکیڈی بھی جوائن کریں اور ہمارا ٹیلنٹ آگے جائے پاکستان نام روشن کریں کھلارے جبکل یہاں پر اکیڈی بھی سے بنائی جائیں یہاں پر جو نوجوان ہیں ہمارے ان کو سولیا فراہم کی جائیں تاکہ وہ بھی جو ہیں آگے نیشنل لیول تک کھیل سکیں بچھوڑا صاحب بتائیے گا آپ جو ہے اپنے ٹیم کو جتوا چکے ہیں رائزنگ سٹار کے حوالے سے تو کیسا دیکھتے ہیں آپ نے یہاں پر کتنا ارسا کرکٹ کھیلی ہے اور اس میں آپ کو کس قسم کی کوچنگ یہاں پر فراہم کی گئی ہے انسامیہ کی جانب سے سپورٹس ڈپارمنٹ کی جانب سے یا آپ نے بھی صرف اپنے بلبوتے پر سارا کھیل کھیلا ہے اللہ رفت رحیم یہاں پر ہم صرف اپنے کلاب میں کرکٹ کھیلتے ہیں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا آپ اسوسیائشن میں سے اس میں سے ہمارے سینئر پلئیئر ہیں مختیار شہداد یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جو پریکٹس وغیرہ کراتے ہیں جو بھی چیز ضرورت ہو یہ پوری کرتے ہیں باقی کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا ہے یہاں پر بھی سہولیات کا فکتان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں میپکو سینگ کا تعلق ہے کھلاڑی کا اجسے بتائیے گا آپ اپنے ادارے کی جانب سے کھیلتے ہیں تو یہاں پر دیرہ غازی خان کے اندر آپ سینئر کھلاڑی کی طور پر مشہور ہیں یہاں پر جو نوجوان آتے ہیں ان کے یہاں پر آپ کوچنگ ہی کرتے ہیں ان کو سکھاتے بھی ہیں تو ٹیلنٹ کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں آپ کہ دیرہ غازی خان میں جو لاس ٹیلنٹ آپ نے یہاں پر تراشا ہے جو آپ نے نکالا ہے یہاں پر اس کی عمر کتنی تھی اور کتنا وہ باہنر تھا کہ وہ اٹراشا کی لیول تک کھیل سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلنٹ ڈی جی خان کے حوالے سے بہت زیادہ ہے تو اس میں جو ہنا ہمارا یہ لڑکا ہے ندیم ایک ارسان لڑکا تھا وہ بھی رائزنگ سٹارٹ کی طرف سے کھیل ہے اور میران رفیق ہمارا تو وہ بھی انڈر نائنٹین پاکستان انڈر کا کیٹویں بھی رہ چکا ہے تو ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے یہاں پر لیکن یہاں پر مسائل یہ ہے کہ ادھر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اور گرونڈ ایک ہی آئے ہمارے ڈی جی خان میں صرف ٹرف فکٹ بھی ایک ہی ہے تو اس حوالے سے مسائل ہیں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے ادھر رہینی کے اپنی مدد کے آپ کے تحت ہاتیز ہو رہی ہے ہمارے پریزنگ سہابے ہمیں یہی سپورٹ کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی فیسائلٹیز حکومت کے طرف سے کچھ بھی نہیں ہے بالکل حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی صولت یہاں پر فراہم نہیں کی جا رہی جو بھی یہاں پر کام کیا جا رہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت کیا جا رہا ہے یہاں پر صرف کرکٹ کا ایک ہی گرونڈ ہے وہ بھی لوگوں نے یہاں پر خود بنایا ہوا ہے یہاں پر محکمہ سپورٹس کی جانب سے صرف ایک ہی کرکٹ سٹیڈیم ہے اور اس کی حالت بھی یہاں پر انتہائی ناگفتہ بہت ہے اور وہ آئیڈیل نہیں ہے مسائل ہی ہمیں کسی صورت یہاں پر دکھائی نہیں دیتی جہاں تک بات کرتے ہیں ہم یہ آؤڈور گیم کی تو اس میں تو یہ مسائل ہی مسائل ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کھلاری جو ہیں یہاں پر جو کرکٹ ایسوسیشن کے لوگ ہیں وہ تو ناکھوش دکھائی دیتے ہیں انڈور گیم کا کیا حال ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے اس بریک کے بعد لیتے ہیں ایک بریک دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور پوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز 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 کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز 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 احسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان میں بوچی لیں دھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکس چینڈ ہارڈیکل چٹ ہارڈیکل کیام دو ازار چودہ میں لائے گیا ملتان میں پاکس چینڈ ہمارے معاشرے میں ناظرین اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے آؤڈور گیمز کی جن میں ہم نے کرکٹ کی بات کیا خاص طور پر وہاں پر تو ہمیں مسائل کے جو امبار نظر آئے ہیں اور حکومتی جو سرپرستی ہے وہ ہمیں نہ ہونے کے برابر دکھائی دی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اب انڈور گیمز کی جن کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر محنت جو ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی تمام کا تمام جو کام ہے وہ چاند فشانی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کھلاڑی ویسے ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آؤڈور گیمز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اپنا خون پسینہ بہا کر یہاں پر بڑی محنت سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہم دیرہ غازی خان کا جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس کے جملیزم کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر اس طرح باکسنگ کی جو پریکٹس ہے وہ یہاں پر زورو پر ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو باکسنگ کے کوش ہیں سر تھوڑا سا ہمیں ذرا باکسنگ کے بارے میں بتائیے گا کہ بڑی محنت کروا رہے ہیں آپ بچوں کے اوپر کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری اور کیسا رسپانس دیکھنے کو مل رہا ہے باکسنگ کا حالانکہ ہمارے علاقوں میں یہ باکسنگ جو ہے وہ زیادہ کھیلی نہیں جاتی اس حوالے سے بتائیے اسلام علیکم الطاف مبود نام ہے میرا اور رٹیر آرمی سے ہوں انہوں نے مجھے کوچ بلایا ادھر ڈی جی خان نے اور انشاءاللہ آنے دنوں میں باکسنگ کا ٹورنیمٹ ہے لہور میں جس کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ لڑکے انشاءاللہ اپوروں میں دکھائیں گے اور بہت محنت کر رہے ہیں یہ لڑکے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ والعزیز کہ جی جی خان کے لئے یہ کوئی میڈل لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ بچوں کو یہاں پر باکسنگ سکھا رہے ہیں یہاں پر چھوٹے بچے بھی شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں آپ کو یہاں پر باکسنگ کا پوٹینشل جو ہے وہ کیسے دکھائی دیا ہے کہ اگر ان بچوں کے اوپر محنت ہو تو کیسے باکسنگ کے پلیٹرز ہمیں یہاں سے مل سکتے ہیں یہ ہم نے لیب میں جو ان کے لیب بنی ہوئی ہے ادھر ان کو ہم نے فلمی وغیرہ دکھائی ہیں جو انہوں نے دیکھ کر انہوں نے ان کا دل اور بڑھ گیا ہے کہ یا باقیہ انس کے اندر ہمیں کوئی چوٹ وغیرہ زیادہ نہیں لگ سکتی اور شونک بھی پیدا ہو گیا کہ اپنا اب اتنا اچھے ٹورنیمنٹ ہو رہے ہیں بیئر کے ممالک کو انہوں نے ٹورنیمنٹ دیکھے ہیں اور بہت خوش ہوئے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے کھیلنی ہے بوکسنگ اور ان کو اور شونک پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ انہوں نے پہلے کوئی بوکسنگ کھیلی نہیں ہے آپ فرس ٹائم ان کو ٹریننگ یہاں پر دے رہے ہیں تو جیسے یہ راہ بچے آئے ہیں آپ کے پاس تو کتنی محنت درکار ہوگی آپ کو کہ ان بچوں کو ایک پروفیشنل باکسر بنانے میں بہت زیادہ محنت درکار ہے ہمیں ان کو سکھاتے ہوئے ٹھیک ہے اور ان کا ٹائم بھی ان کے پاس نہیں ہے لیکن اگر ہمیں بہت کم ٹائم ملے ہے اس کے باوجود ہمیں یہ بہت محنتی بچے ہیں اور اچھی ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن اگر بوکسر بننے کے لیے ان کو بہت ٹائم لگے گا باکسر ایک بہت ہی جام فشانے والا کام ہے بہت ہی پاورفل گیم ہے یہ تو اس میں پھر غزہ کی بھی اہمیت ویسی بڑھ جاتی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ غزہ کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا کہ ان کو کیسی غزہ کھانی چاہیے کہ یہ باکسر جو ہیں بھرپور بن جائے جی ان کو دودھ کے سیبو اور کیلہ کی ضرورت ہے لازمی اور جوس وغیرہ جو اچھا ملک شیبن کو ملتا ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے طاقت کے لیے جی رہا غزی خان کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر بھرپور صلاحیت ہے کوئی باکسر بن سکتے ہیں انہی باکسر سے ہم بات کرتے ہیں بیٹا بتائیے گا بڑی محنت کر رہے ہیں بڑے میں پانچ دیکھ رہا تھا آپ کے یہاں پر بڑے ہی مضبوط قسم سے پانچ لگا رہے تھے آپ تو یہاں پر کیسا لگتا ہے آپ کو کہ جب آپ روائیتی گیموں میں سے نکل کر ایک انڈور گیم جو ہے بڑی پاورفل گیم ہے اس کے اندر آپ حصہ لیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو پانچ لگاتے ہوئے اپنا سارا جذبہ جوش مکوں میں دکھاتے ہوئے نئی چیز ہے انجوائے کر رہے ہیں سر بڑی محنت کر رہے ہیں ہمیں کافی دن ہو گئے ہفتہ ہو گئے محنت کر رہے ہیں اگلے ہفتے اب لاہور جا رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی ڈسٹرکٹ سے ڈیویجن کیلئے ٹریلز ہوئی تھے اس کے لیے سلیکشن ہوئی ہے ہمارے ٹیم جاپ سے سامنے تو انشاءاللہ محنت کریں میڈلز کی امید ہے ڈیویجن کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کر کے آنے ویسے کہتے ہیں کہ جو سپورٹس ہوتی ہے وہ بیلے بندوں کا کام ہوتی ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا جو گھر میں کسی کام کے نہیں ہوتے ان کو سپورٹس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو آپ کا ایسا رجحان تو نہیں ہے نہیں بلکل بھی ہے سمید پڑھائی کے ساتھ سپورٹس ضروری ہے اگر ایک چیز ہوگی تو دوسری چیز بلکل نہیں ہو سکی سپورٹس ضروری ہے پڑھائی کے لیے میرا یہ مهم ہے تو پھر کیسے مینج کرتے ہیں آپ صبح سٹیڈی بھی کرنا جاتے ہیں آج کل تو کوچنگ سینٹر کا بڑے کرواد چل چکا ہے وہاں بھی جانا ہوتا ہے بڑے گریڈز کی ایک بڑی مار ہوتی ہے اور بڑے اس میں ٹف کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کے باوجود آپ یہاں پر حصہ لے رہے ہیں تو کیسے مینج کر پا رہے ہیں بس گیم کی ٹائم پر گیمز اور پڑھائی کی ٹائم پر پڑھائی دوسری چیز کو آنے نہیں دیتے موبائل جو انہیں خراب کیا ہوئے کام اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو رات کی ٹائم اور صبح کی ٹائم جو تادہ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پڑھائی کر لیتے ہیں اور جو گیم کے ٹائم اور پروپر گیم ایک اور کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرنا ایک چھوٹا سا کھلاڑی ہمارے ساتھ جہاں پر آیا ہوا ہے بھئی پہلے بات یہ بتاو کہ تم شرما کیوں رہے ہیں یہاں پر کچھ نہیں کچھ نہیں بڑے گلوز پہنے ہوئے آپ نے اور بڑے پنچ لگا رہے تھے اچھل اچھل کے اس کو پنچ لگا رہے تھے تو کیسے لگ رہا تھا آپ کو پنچ لگاتے ہیں یہ بہت اچھا لگ رہا تھا زور لگ رہا تھا جائے سی فلمیں کر رہے ہو زور لگ رہا تھا بہت یہ بہت تف گیم ہے اس سے پہلے کون سے گیم کرتے تھے اس سے پہلے کراٹے تو آپ کو کراٹے میں زیادہ مزا آ رہا ہے یا باکسنگ میں زیادہ مزا آ رہا ہے دونوں میں دونوں میں مزا آ رہا ہے کیسے مجھے ایکشن کر کے دکھاؤ کیسے مکہ مارتے ہو آپ کیسے یہس باکسنگ کا مکہ مار کے دکھاؤ ہوا میں مجھے مت مارنا ایک کیسے ایک اور بڑی پاور ہے تمہارے مکہ میں کہاں سے سیکھا یہ یہ ہمارے کوچ جو ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کیا سکھاتے ہیں آپ کو یہ پانچ مارا سکھاتے ہیں آپ بتا مجھے آپ نے کیا کچھ سیکھا یہاں پر انہوں نے تو پانچ مارا سیکھا ہے آپ نے کیا کچھ سیکھا یہاں پر ہم نے بھی یہی کچھ سیکھا ہے یہ کچھ سیکھا ہے کچھ ٹیکنیک سیکھئے آپ کو کہ کیسے مارنا ہے پوائنٹ کیسے حصل کرنا ہے کچھ ہی سوالے سے ہاں جی دکھانا کچھ ہے مارنا کچھ ہے دکھانا کچھ ہے مارنا کچھ ہے اس طرح تھوڑی سی آپ بتائیں سوالے سے کہ ٹیکنیک کا کتنا آج کل رجحانہ میں دیکھنے کا ملتا ہے ٹیکنیک کتنا کام کرتی جو ٹیکنیک ہے یہ بہت زیادہ کام کرتی آگے اگلی زمانے بھی جو تھے وہ ٹیکنیک کتنی نہیں تھی اور پاور زیادہ تھی آج کل ٹیکنیک پر سارا کام چلتے ٹیکنیک ہے اور فوٹ ورک ہے اور ٹیکنیک کے ساتھ لیف رائٹ نکلو گے دوج کرے گے اور اگلے کو بچاؤ گے پھر دوسرے کو مارو گے یہی ٹیکنیک ہے اس میں کس چیز کے سب سے زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں اور آپ اپنے کھلاڑیوں کو یہ جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کس حوالے سے تیار کر رہے ہیں کہ آپ کس چیز کے پر فوکس کریں آپ کو زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں یہ جو ان کا سار جو چیرے پر ہے اور یہ چیز یہ ادھر سے زیادہ پوائنٹ موکے ہوتے ہیں ٹیکنے پاورفل جتنا پاورفل مکے لگے گا اس کا پوائنٹ ہوتے ہیں جتنے پاورفل مکے لگیں گے پوائنٹس اتنے زیادہ ملیں گے اور تمام کے تمام کھلاڑی جو ہیں اس ٹائم پاورفل مکوں کی تیاری کر رہے ہیں اپنے کوش کی نگرانی یہاں پر یہاں تک کی بات ہم نے کر لی ہے آگے اب بیڈمنٹن کی بات کرتے ہیں ہم جمنیزیم میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے پلیئر جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اجسا جیے بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ بڑا ہی آباد جمنیزیم ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اور بڑے ہی آبا پر بیڈمنٹن کے پلیئر جو یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اس کے پیچھے راز کی وجہ ہے کہہیے تو یہاں پر سب سے پہلے تو تو میں شکر گزار ہوں گا ہمارے ڈی اے سو صاحب کا قلام مرتضہ صاحب دن رات ان کی محنت سے یہ انوائرمنٹ ڈی جی خان والوں کو ملا ہے بہت عرصے کے بعد بہت عرصے سے یہاں پر گیم ہو رہی تھی لیکن جب سے انہوں نے چار سنبھالا ہے تقریبا ان کو چار پانچ مہینے ہوئے ہیں وہ چار پانچ مہینے سے انتھک محنت اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نقشہ ہی بالکل چینج ہو گئے تو میں بہت شکر گزار ہوں کمیشنر صاحب کا بھی کیونکہ ان کے بھی مسلسل وزٹس کی وجہ سر یہ بتائیے گا پلیئرز کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہاں پر جو پلیئرز کھیل رہے ہیں کیا وہ نیشنل لیول پر کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تھوڑا سے اس حوالے سے بتائیے گا ان کی پریکٹس کے حوالے سے بتائیے گا اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں کھیل سکتے یہ بالکل غلط ہے چانس ملنے کی بات ہے یہاں پہ لڑکے تین چا لڑکے بہت ہی اچھے ہیں جو کہ کسی بھی ٹیم کو جو پاکستان کی کسی بھی ٹیم کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جیت کے آئیں گے ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ بلکل ریڈی ہیں اور بہت اچھا ہے یہاں پہ انوارمنٹ بھی بن گیا ہے اور گیم بھی بہت اچھی ہو رہی ہے بیٹنی بن کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں ہم ٹیبل ٹینس کی اسے ٹیبل ٹینس کے حوالے سے بتائیے گا یہاں پر پہلے ٹیبل ٹینس جو ہے وہ سپائے کی نہیں ہو پا رہی تھی اور بند ہوئی پڑی تھی اب دوبارہ یہاں پر دوبارہ ٹیبل ٹینس سٹارٹ ہو چکا ہے اس حوالے سے ہورے سے بتائیے گا ہمارے تو نصیب میں نہیں تھا ہمارے تو یہ نعمت اتنا بڑا جمنیزیم غلام مرتض صاحب اس کے سب سے زیادہ انہیں غلام مرتض صاحب کو جاتا ہے جن کی وجہ سے ساری ٹیبل ٹینس اور ساری سپورٹس یہاں شروع ہوئی ہیں خدا ان کا بھلا کرے اتنے بڑی نعمت ہمیں ملی ہے ہم تو ساری عمر یہاں کھیل چل کے پوش رہیں گے اور آئندہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے کیسے کیسے پیر ہم آپ کو پیدا کر کے دکھائیں گے بہت بہت شکریہ غلام مرتض صاحب کا آج بھی کل بھی اور تمشہیں سر کھلاڑیوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے یہاں میں کھلاڑی کسی ایج کے زیادہ آ رہے ہیں اور کس ایج کے کھلاڑی کو اگر اس نے اچھا پلئیر بننا ہے تو اس کو کس ایج میں آ کے یہاں پر ٹیبل ٹینس سٹارٹ کریں کم سے کم ایج جو ہے اس کی چودہ پندہ سال کا پلئیر آئے اگر وہ بیس سال کے عمر میں بہت تین پلئیر ہوتا ہے آج کل بھی ہمارے پر بڑے اچھے پلئیر ہیں جونئر سینئر ہر طرح کی پلئیر کھیل رہے ہیں اور ہماری ڈیجی خان کی ٹیبل ٹینس جو ہے نیشنل لیول ٹھول کے انٹرنیشن لیول کیلئے سے زیادہ سکر صاحب انٹرنیشنل پلئیر تھے ہمارے پاس ان کے جانے کے بعد ٹیبل ٹینس کا حال یہ ہو گیا تھا جیسے کبرستان ہو جاتا ہے علام اقتصاد صاحب کی مہربانی سے ڈی ایس او صاحب کی اور جمنیزیں ملنے سے ہم سب کی مہنتوں سے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بہترین ٹیبل ٹینس ہو رہی ہے اور میرے پاس اکنی نرسری ہے دیکھیں آپ یہ سارے پلئیر ہمارے سے ٹہرے ہوئے ہیں بہترین پلئیر کھیل رہے ہیں یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ آنے والے دنوں میں کس کمپیٹیشن میں جو ہے آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اس کو کہ اس میں حصہ لیں گے اور بن کر کے نیشنل چیمپنشپ کو ٹارگٹ ہے سب کا ٹارگٹی نیشنل چیمپنشپ ہوتی ہے انشاءاللہ ہم سب پریکٹس میں ہیں پریکٹس کر بھی رہے ہیں کوچنگ کیمپ بھی لگیں گے یہاں اید کے بعد اور آپ دیکھیں گے نرسری بھی نکلے گی پلئیر بھی ایک سے ایک بڑھ کریاں پیدا ہو گئے آپ ان کو کتنے گھنٹے کی ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں اور کیسی کوچنگوں کو فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک اچھے پلئیر بند ہم تقریباً دو سے اڑھائی گھنٹے پریکٹس کر رہے ہیں اور بعضہ ٹائم زیادہ ہوتے ہیں سہڑے تین گھنٹے بھی کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت بڑی ہمیں امید ہے پور امید ہے ہم کہ ہم آپ بہت اچھے پلئیر پیدا ہو رہے ہیں اور جتنی ہم نے کوشش کیا اس سے زیادہ اچھا ہمیں رزارٹ مل رہے ہیں موجودہ فیسلیٹیز سے آپ یہاں پر مطمئن نظر آتے ہیں صرف مطمئنہ ہماری نعمت ہے مطمئنی تو ایک لیدہ بات ہے ہم تو کمروں میں کھیلیں یا تو یہ ہماری نعمت ہے ڈی جی خان کے لیے یہ اتنا بڑا جمنی جمجی کیسا دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں خاص طور پر ڈیرہ غالی خان میں پیڈ مینٹن کا ایک اچھا انوائرمنٹ ہے ٹیبل ٹینس کے ایک اچھا انوائرمنٹ ہے یہ جمنی جو ہے اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو ہمارے اور کون کون سے یہاں سے کھیل دیتے ہیں جو انڈور گیمز ہیں جو یہاں سے پرموٹ ہو سکتے ہیں تو قریباً تمام گیمیں ہوں گی بیڈ مینٹن ہوگی ٹیبل ٹینس ہوگی باکسنگ ہوگی باڈی بیلڈنگ ہے تمام چیزوں کی ریفر کر رہے ہیں مرتضی صاحب تمام چیزوں کی پوری پوری ٹائم دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بہت مطمئن ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جمنیزیاں ہمارے لئے نعمت ہے یہ بتائیے گا خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کی تو ایک نئے کھلاڑی پیدا کرنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو کہ یہاں پر آئیں ایس کمپیوٹر گوائز جو ہیں وہ گیمنز کی طرف جا رہے ہیں دوسری کمپیوٹر گیمنز کی طرف جا رہے ہیں وہ معاملات کی طرف جا رہے ہیں لیکن سپورٹس کی طرف بہت کم آتے ہیں تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کیا مسئل دیں گے ہم نے ہمیشہ اپنے استادوں سے ایک چیز سنی ہے کہ جن شہروں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپٹل خالی ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں گراؤنڈ جن شہروں کے آباد ہوتے ہیں وہاں کے جو ہسپتال ہے وہ ویران ہوتے ہیں اور یہاں کا آج ہم نے جمنیزم دیکھا ہے یہاں پر ایک بہت اچھی فضاء ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ایک مقابلے کی جو فضاء ہے وہ ابھی سے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پر بیڈ مینٹرنگ کے جی طرح بھی کھلاڑی ہیں یہاں پر خوب پسینہ بہایا جا رہا ہے یہاں پر ٹیبل ٹینس کے ہم نے کھلاڑی دیکھیں ہیں کہ ان کی جو ٹیبل ہم نے آباد دیکھی ہے اور کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں ہے جو جوش و جذبے سے خالی ہو اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ تمام کے تمام کھلاڑی جو ہے نیشنل ٹرینفنشپ کے لئے تیاری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر جو ہمارے یہاں پر جو ای لائبریری ہے ای لائبریری ان تمام کھلاڑیوں کو کس طرح کی صوریت فرام کر رہی ہے یہ دیکھیں گے ہم بریک کے بعد لیتے ہیں ایک بریک اس کے بعد ہم آپ کو ای لائبریری میں لے کر چلیں گے دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں موجود ہیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود میں سے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارس چینڈ ہارڈیگر چوٹ ہارڈیگر کیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل گشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاق ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے ویلکم بیک ناظرین ہم نے آج خاص طور پر جو کھلاریوں کو مسائل درپیش سے ان کے حوالے سے بات کی ہے لیکن اب ایک اچھی چیز بھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو خاص طور پر حکومت پنجاب کی جانب سے ایک تحفہ دیا گیا ہے تمام کے تمام کھلاریوں کو خاص طور پر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ای لائبریری کی شکل میں اور اس ای لائبریری کی جو لائبریری ہے بک لائبریری ہے وہاں پر ہم موجود ہیں جہاں پر ہمیں ایک سینکڑو بکس جو ہیں یہاں پر ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور انہی سینکڑو بکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو یہاں کے انچارج شبکہ صاحب سے سر پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کے خاص طور پر حکومت پنجاب کا خاص طور پر محکمہ جو کھیل ہے اس کے جانب سے ایک بڑا ہی اچھا یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ ای لائبریریز کا جو قیام ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے دیر سے ہی صحیح لیکن اچھا ہے تو اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں خاص طور پر ہمارے یہاں پر جو کھلاری ہیں ان کے لیے اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو تریم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ تردیشنل لائبریز سے کائٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیوں ہیں اس میں کئی چیزیں جو ہے ٹردیشنل لائبریز سے ہٹ کے ہیں لیکک آپ کا ای روزگار سسٹم ہے لیٹر روم ہے لیب ہے ہمارے پاس جس میں نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی اور وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا روزگار جو ہے رسک جو ہے وہ خود کما سکیں اس کے علاوہ ہم دے رہے ہیں ای لین پنجاب کی فیسلٹی دے رہے ہیں جو ٹردیشنل لائبری سے ذرا ہٹ کے ہیں اچھا سب یہ بتائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں لائبریری کی تو اس وقت ہم لائبریری میں موجود ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر کتنی بوکس ہیں اور وہ بوکس جو ہیں وہ کس ٹائب کی ہیں اور ان سے نوجوانوں کو خاصلی پر جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے کچھ ہی سوالے سے ملے یہاں پر ہمارے پاس ہارڈ فارم کے اندر تقریباً 3000 بوکس آر اویلیبل ہمارے کھلاڑیوں کے لئے اور دوسرے ریسرچز اور لیٹریچر کے جو پسند کرنے والی خواتین ہیں یا حضرات ہیں ان کے لئے یہ موجود ہے لیکن اس سے بڑھ کر میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کیونکہ ای لائبری ہے یہاں پر 30 کے قریب لائپ ٹاپس اور 15 کے قریب ٹیبلٹس موجود ہیں اس کے علاوہ ڈجیٹل ورزن کے اندر کتابیں موجود ہیں اس میں گریڈ وان سے ٹویل تک ویڈ کمنٹری انیمیشن اور اسیسمنٹ کے ساتھ پورا اس کا پروگرام پیش کیا ہے پنجاب کے حوالے سے پی ای ٹی پی نے یہاں پر میں سوال کا جواب دینا چاہوں گا یہاں پر سپورٹس کے حوالے سے تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں اس کے اندر ہاکی نیٹ بال والی بال سویمنگ کراچے باکسنگ یہ گیمز اور ان کے علاوہ تمام گیمز کو کور کرتی ہیں وہ 200 کتابیں ان کے علاوہ جو ہم کمی محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے کھلاریوں کو نیوٹیشن کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کون سی قرارکلیں جو ان کے کھیل کے اندر معامل ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کھلاریوں کو کون سی انجریز آتی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ویرنس نہیں ہوتی نئے آنے والے پلیئرز کو تو اس حوالے سے بھی یہاں پر کافی سارا میٹریل ہمارے پاس موجود ہے جی سار بہت شکریہ آپ کا اگر ہم سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ یہاں پر پڑھ رہے ہیں آکر انہی سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے سلام علیکم بھائی جن علیکم اسلام آپ کس کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں اور یہاں پر کس طرح کی بکس پڑھنے کے لیے آپ کس لائیبریری میں آتے ہیں یہ میں ماسٹرز کا سٹوڈنٹ ہوں جہاں تعلیم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے وہیں پہ انفرمیشن بھی میرے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ جتنے بھی ٹیسٹس ہیں اور دوسری چیزیں جو مجھے انفرمیشن پروائیڈ کر سکتی ہوں یہاں پہ بکس موجود ہیں اس کے عرارہ یہاں پر جیمنیزیاں میں وہاں پہ میں کھیلنے بھی آتا رہتا ہوں تو اس حوالے سے یہاں پہ جو سپورٹس کی بکس ہیں وہ بھی میرے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتی ہیں کیونکہ ادھر سے میں کافی رہنمائی حاصل کرتا ہوں اپنی سپورٹس کے مطلب مطلب کہ جو ٹرڈیشنل ہیں آپ کی بکس پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کے آپ کو یہاں پر چیزیں ملتی ہیں جی بالکل جو میری اپنی سٹیڈیز ہے اس سے ہٹ کے یہاں پر نہ صرف انفرمیٹی بکس بلکہ سپورٹس سے متعلق بکس ملتی ہیں جو مجھے بہت اچھی رہنمائی بھی دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں سپورٹس میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی اچھا تحفہ ہے اور اس تحفے کے مزید کیا حصے ہیں خاص طور پر جو ملٹی پرپلز حال ہے اور ای لائبریری ہے وہ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اس کی طرح جبکل ہم اس وقت ملٹی پرپلز حال ای لائبریری کے اندر محجود ہیں اور یہاں پر ہمیں اس وقت ایک جو تھیٹر کا محول ہوتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور اس تھیٹر میں ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے سوالے سے ہم بات کردیں شبکل صلوصر یہ بتائیے گا ہم یہ پروجیکٹر کے اوپر دیکھا ہے بڑے ہی فٹ پس نگی باکس کر رہی ہے تو یہاں پر اس باکس کر لانے کے لازے اور کیا کچھ چل سکتے ہیں تھوڑ سا اس سوالے سے میں بتائیں اور اس حال سے جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچ سکتے ہیں بلکل اس کی کپسٹی جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فورٹی کی کپسٹی اس کے اندر ملٹی پرپس ہال کی جیسے کہ آپ نے پہلے بیان کیا فرمایا کہ یہ ملٹی میڈیا پھولی ملٹی میڈیا سے گل کرد ہیں تو اس کے اوپر ہم ابھی باکسنگ کے کوچھ ہمارے آئے ہیں آرمی سے تو وہ اپنے بچوں کو پریپیر کر رہے ہیں تو ان کی بھی ہم نے ان کو یہاں پہ مووی دکھا رہے ہیں اس کی ٹیکنیس اس کی سکلز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کوچ باقاعدہ یہاں کھڑے ہوکے ان کو ان ٹیکنیس کے بارے میں انفارم کرتے ہیں سٹیپ بائے سٹیپ ان کو بتاتے ہیں کہ سٹیپ کے اوپر کیا کرنا ہے تو وہ کافی معاون ثابت ہو رہی ہے جو ملٹی میڈیا ہے کھیلوں کو فروغ دینے میں اور ان کی انڈیویجول سکلز کو انہینس کرنے میں اس کے علاوہ سے یہاں پر اورکوں کو ان سے کھیل جائے ہو دکھائی جا سکتے ہیں اور خاص طور پر اگر کھیلوں کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں عام عوام کی اگاہی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم سوال سکتے ہیں جی بالکل یہ تمام کھیلوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں گیمز اور سپورٹس کو جس پہ کوئی ایسی گیم نہیں ہے جس کے اوپر ہم سپورٹ نہ کر پائیں بکوز یہ نام ہی اس کا یہ لائبری ہے تو کسی بھی قسم کی فیسلیٹی اگر ہمارے کوچز کو ہمارے پلیئرز کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہم سے آکے رابطہ قائم کرتے ہیں اور ہم ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں جی بکو اب انفرمیشن جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے اس سے بھی آگے جا چکی ہے اور اس کا فائدہ آپ کھلاڑی بھی اٹھانے لگ چکے ہیں اس کا عملی مظاہرہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور خاص طور پر اس کی لائبری کے باقی کیا حصہ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اس وقت ہم کمپیوٹر لائب کے اندر موجود ہیں کمپیوٹر لائب کا کیا رول ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں شکل صاحب سے سب یہ بتائیے گا کہ یہ کمپیوٹر لائب یہاں پر بنا دی گئی ہے اس کا بیسک مقصد کیا ہے آخر لائبری تو ہمارے پر موجود ہے اور ای لائبری اس کا نام ہے تو یہ کمپیوٹر کس لیے ہیں جی یہ لائب ٹاپس اس کے اندر 16 لائب ٹاپس جو پروائیڈ کی ہیں اپنے یوزرز کو یہاں پہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ ریسرچرز کو بھی ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو بھی کر رہے ہیں ہم خواتین کو بھی کر رہے ہیں سینے سیٹیزنز کو بھی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دیجیٹل فارم کے اندر تقریباً 2 لیک کے قریب ای بری کے اندر بکس موجود ہیں اس کے علاوہ آرٹیکلز ہیں تو مختلف قسم کے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں ہم لائب ٹاپس کے اوپر ان کو لے کے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ای لین پنجاب کی پولیویرز کے اندر کیمسٹری کی جو دیجیٹل برجن کے اندر بک آبیلیبل ہے اس کے اوپر ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ یہ مین ویب سائٹ کو بھی دیکھیں گے تو مین ویب سائٹ جو ہے ہماری جو ہماری لائبری پنجاب کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر انفارم کر رہے ہیں ہمارے جو اسسٹنٹ مینجر لائبری مینجر ہیں ان کو بتا رہے ہیں نئے یوزرز کو آنے والوں کے لیے کہ ہاو ٹو یوز دس لائبری تو اس کے اندر فیسلیٹیز کیا ہیں ریسورسز کیا ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ای روزکار کے حوالے سے بتا رہے ہیں اس کے لئے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نیوز روم کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ نیوز پیپر اویلیبل ہیں اس کے اندر نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل لیبل کے نیوز پیپرز بھی اویلیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ میکزینز بھی موجود ہیں سر لائبری کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ہو گئیں ایک ہم بہت سی بات سنتے ہیں خادم اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہ وہ ای روزگار کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری لائبری ہے یہ ای روزگار سسٹم جو ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اگر یہ کرتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے ہمارے نوجوان جو ہے آکے کیسے یہاں سے روزگار کماز سکتے ہیں بالکل یہ کافی یونیورسٹیز کے اندر پنجاب کی یونیورسٹیز کے اندر یہ فیسلیٹیز دی بھی ہے وہاں پہ گریڈویٹس کو اس کے بارے میں ٹریننگ دی جا رہی ہے جب وہاں سے گریڈویشن کرتے ہیں اور آتے ہیں تو ہم یہاں پہ ان کو سپیس پروائیڈ کرتے ہیں لائب ٹو اسی کا ایک حصہ ہے جو ای روزگار کے حوالے سے ہیں وہاں پہ پہ پی ایچ پی مای ایسکویل ویب ڈیویلپنگ ویب ڈیزائننگ اور اس کا حصہ آپ سے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ ہمارے ڈیلائے گازیسن ڈیویجن میں سپورٹس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور پوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے اے سیٹ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان میں بہت چلیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکسٹن ہارڈیگر چھوٹ ہارڈیگر کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحات ہوں یا دو ملتان میں پاکسٹن ملتان میں پاکسٹن ملتان میں پاکسٹن اور خاص طور پر کھلاریوں کو سپورٹس میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے بھی اور ساتھ ہی دیرہ غاوی خان کے سپورٹس آفیس کی جانب سے کن نئی گیمز کو جو ہے وہ روشناس کروایا جا رہا ہے اور ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کی اور ساتھ ہی اگر ہمیں بات کی ہے ای لائبری کی کہ ای لائبری کھلاریوں کو ایک مصبت رجان کی جانب ان کی ٹیکنیکس کو درست کرنے کے حوالے سے کس طرح فائدہ ماند ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کیے اب اگر ہم بات کرتے ہیں کھیلوں کے میدانوں کے حوالے سے چاہے وہ کرکٹ کے ہو فٹوال کے ہو یا ہاکی کے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دیوینل سپورٹس افیسر غلام ارسل صاحب موجود ہیں سر اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے سرچ یہ بتائیے گا کہ ہم جس گراؤن میں بھی جاتے ہیں وہاں پر کوئی ہمیں سپورٹس کے حوالے سے جو سیچویشن ہے وہ آئیڈیا دکھائی نہیں دیتی خاص طور پر جو ہمارا سپورٹس کمپلیکس کا ٹرکر سٹیڈیم ہے ایک طویب عرصے سے یہ دران پڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اگر اس کے لئے کچھ فنڈ آتے ہیں تو فنڈز بھی کسی اور طرف موجود جاتے ہیں اور اس سٹیڈیم کے اوپر نہیں لگتے تو تھوڑا سا اس سوالے سے بتا دیں کہ آخر یہ مسائل جو ہمیں کب حل ہوں گے اور ڈیویزنل سپورٹس افیسر جو ہیں وہ اس سوالے سے کیا کہا یہاں تک آپ نے گراؤنڈز کا کہا ہے کہ ڈیویزنل سپورٹس کمپلیکس ڈی جی خان زیر تعمیری گراؤنڈ ہے یہ سلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا تباہی کے بعد سپورٹس پورٹ پنجاب نے پہلی میں تباہ پی ایم یو پروڈیکٹ منیجمنٹ یونٹ کے تھو یہاں ساڑھے ساتھ پروڈ روپے کا فلرلیٹ کرکٹ سٹیڈیم انسر نو تعمیر ہو رہا ہے جب اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی ایک بہترین انفرسکچر ہوگا عوام کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے کرکٹ کے علاوہ فوٹبال ہاکی کبڑی دیگر کھیلے میں اس میں فلرلیٹ کھیلی جائیں جا سکتی سر یہ پلان تھا کہ یہ جو ایڈی پی ہے ہماری دوزا ستر اٹھاران کی اس کے اندر اس کو مکمل ہونا تھا لیکن اب تو وفاقی اگلا بجیڈیمی پیش ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ جو ہمارا سٹیڈیم مکمل نہیں ہوا صرف و صرف اس کی جو چار دیواری کا جو حاشیہ ہے خاصلہ جنگرہ لگایا جانا تھا اس کا حاشیہ مکمل کیا جا سکے باقی کیوں نہیں مکمل ہوسکا ہمارے پاس اس پہ میں تو سے وضاحت کرتا جاؤں کہ جہاں تک تعمیراتی کام ہوتی ہیں آپ با خوبی جانتے ہیں کہ ایسٹی میٹ ہم ایک ماہ کے لگاتے ہیں تو ایک سال گزار جاتے ہیں ہمارے دپارمنٹ پہلے سچینڈ اوڈیو کے دولمنٹ کروارے تھے فرو پاپر چینل تو اس میں مہاری ساتھ سکیم میں چل رہی ہیں جس میں پروٹوٹائب جمنیزیم اس سپورٹ کمپلیکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دو ہزار بارہ میں مکمل ہونا تھا تو آج تک ابھی تک اس کی میسنگ فیسنٹیز کا کام مکمل نہیں ہو سکا اس طرح لئیے میں بھی ہمارا جمنیزیم ہے اس کے بھی میسنگ فیسنٹیز کا کام رہتے ہیں مدفرگار میں ہمارا جمنیزیم ہے وہ مکمل ہو چکے اس کا اچھا کام رہتے ہیں اس طرح ہماری ہی لیبریڈیز ہیں وہ بھی سینڈ اوڈیو کے ترور تارگیڈیٹ سے کہ ویلن ٹائم ہو جائے ہیں لیکن وہ بھی ذہا لیٹ ہوئی ہیں لیکن مکمل ہو گئی ہیں ای لیبریڈی مدفرگار اور ای لیبریڈی جی خان وہ فنکشنل ہو گئی ہیں اور عوام کی سہولت کے لئے بھرپور کام کر رہے ہیں سپیشلی سپورسمنوں کے لئے باقی ہمارا شاہ سلمان سٹیڈیوم ہے تاؤسر شریف میں وہ اس سال کی سکیمہ تھا وہ کام تیزی سے جاری ہے بڑا فاس کام ہوئے ہیں لیکن نیکس ٹیئر کی جو فنڈ بجٹ میں نئے سال کے بجٹ آئے گا تو اس میں مزید اس کا کام مکمل ہو جائے گا اس طرح جو پی ایم یوں کے تھو فاسٹ ورک کرنے کے لئے حکومت پنجاب میں وزیلہ شوار شریف صاحب نے سپیشلی پی ایم یوں پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ کی اجازت دی جس کے تحت جی جی خان ڈویزن میں بارہ سکیموں پر بڑی تیزی سی کام ہو رہا ہے جو سالوں میں کام ہونا تھا وہ مہینوں میں ہو رہا ہے تو اس یونٹ کو بھی چھ ماہ کے اندر مکمل ہونا تھا اب اس کے دو ماہ رہتے ہیں لیکن یہ کام دو ماہ میں ہوتا ہو دکھائی جاتے ہیں اس کو پورا ہو جائے کیا نہیں بظاہر اگر فنڈ جاری ہو جاتے فصل کے وجہ سے ہمارے علاقے میں جو لیبر ہے انگیج ہو جاتی ہے فصل کی وجہ سے یا کسی اور بڑے پروجیکٹ یہ نہیں یہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے جو فنڈ مختص ہو جاتے ہیں اس پر ہی لگنیاں ہوتے ہیں تو اس میں یہ کرکٹ سٹیڈیم ڈی جی خان میں بن رہے ہیں اسی طرح راجنپور زلے میں چار سکیمیں ہماری ہیں جو روجہان میں ہے کرکٹ سٹیڈیم راجنپور میں ہے باسکٹبال سٹیڈیم ہاکی سٹیڈیم فٹبال پھر جامپور میں ہے سٹیڈیم اسی طرح لیہ میں پانچ سکیمیں ہماری اور مدفرگر میں دو سکیمیں ہیں جس پر تیزی سے کام داری ہے تو اس میں فنڈز کی رکاوٹ کی وجہ سے وقتی طور پر ملک کی حالات آپ کو پتہ ہے صرف فنڈز کی رکاوٹ کیسے حوالے سے کیا تمام کے تمام ہمارے فنڈز جو ہیں وہ اورنج لائن پر لگ رہی ہیں یا کسی اور بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے یہاں کے پیسے سارے نکالیے گئے ہیں بہت جلد یہ جو سکیمیں ہیں مکمل ہو جائیں گے تو جو ایک انفرسٹرکچر ہے پبلک کے لئے وہ بہت اچھے طریقے سے پروائیڈ ہو جائے گا بسر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے فنڈز جو ہیں یہ آ جائیں گے اس کے بعد جب فنڈز آ جائیں گے بھی ہمارا تمام سٹیڈیم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کے اندر کیا کچھ سہولیات جو ہیں وہ ملے گی کھلاڑیوں کو اور یہاں کی جو کرکٹ جو ہے اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا اس سٹیڈیم فلرلینٹ کرکٹ سٹیڈیم کی کنسکشن ہو رہی ہے اس کے اندر چال ٹرپ وکٹے ہیں پریکٹس وکٹس ہیں آوٹسائیڈ دا فور وال آف کرکٹس ٹیڈیم اپنے پریکٹس وکٹس کے لئے بھی کلبوں کو اجازت دیا ہے کہ وہ اپنے نیٹ پریکٹس کے لئے اپنے پریکٹس جاری کے لئے رکھ سکیں تو انفرسکچر پروائیڈ کرنا سپورٹ سپارمنٹ کا کام ہے پھر جو پلیئر بننا اور جو اس کو ڈویلمنٹ کرنا پاکسان کرکٹ کنٹرول بورٹ کا ایک بہترین سکیم ہے جس کے تحر کلب ریجیسٹر ہوتے ہیں پھر ریجیسٹر کلب ہم نے ٹورنامنٹس کرواتے ہیں پھر پی سی بھی اپنے ٹورنامنٹس کرواتے ہیں ہم بھی ٹورنامنٹ آرگنائز کریں گے پبلک بھی ٹورنامنٹ آرگنائز کریں گے تو کرکٹ کھیلنے کے لئے بہت اچھا انفرسکچر جسے میں کہا دوں گا کہ نیشنل لیول کا آویل بل ہوگا جہاں پر پلیئر اپنے سلاحیوں دو کا بھرپور مظہرہ کر سکتے ہیں مطلب کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سٹیڈیوم مکمل ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم انٹرنیشنل ٹکٹ کا کوئی نیش کروا سکتے ہیں اسٹیڈیوم انشاءاللہ بلکل کوئا سکتے ہیں مطلب یہ ہمارا انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیوم جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے بلکل نہیں انشاءاللہ یہ دوسرا ہمارا کرکٹ کا یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بات ہو گئی اگر ہم بات کرتے ہیں ہاکی کے حوالے سے والی بال کے حوالے سے فٹبال کے حوالے سے اس حوالے سے ہمارے پر ڈویجن میں کتنی سولیت ہیں اور ہمارے پاس ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ہمارے علاقے سے جو ہے وہ اپنا نام پیدا کیا ملٹی لیول تک گئے ہیں نیشنل لیول تک گئے ہیں جہاں تک ہمارے گورنمنٹ ہائی سکورز ہیں پرائیویٹ سکورز ہیں گورنمنٹ کالجز ہیں جنورسٹیز ہیں ہر اداروں میں فٹبال کے ایٹ لیسٹ ہوکی کی گراؤنڈ آویلیبل ہیں جی جی ہاں سپیشلی سٹی اس کے اندر بہت اچھی ہاکی گراؤنڈ ہیں جیسے فرینڈز ہاکی گراؤنڈ جو انیس سو دس سے جاری ہے اور انہوں نے اتنا اچھی پروڈکٹ یعنی ہاکی پر اپنی مدد آپ کے تحر کام کیا ہے کہ ہمارے دو انٹرنیشنل پلئر پاکستان ہاکی ٹیم کے ان کا تعلق ڈی جی خان سے ہے ارسلان قادر بردرز دونوں بھائی ان کا والد بھی انٹرنیشنل پلئر تھا ان کے بچے بھی انٹرنیشنل پلئر ہیں کرنڈی پاکستان ہاکی ٹیم میں کھیل رہے ہیں ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ انڈر ایٹیر میں سیلیکٹ ہوئے ہے کام میں تو اس کے علاوہ ہمارے جیسرین سکول ہیں ہمارے سپورٹ فورٹ ڈیپارٹمنٹ نے اپ گریڈیشن آف سکول گراؤنڈ اور میسنگ فیشلٹی سکول گراؤنڈ انویل دولمنٹ سکیموں کے تحت ان سکولوں کے گراؤنڈوں کو ڈیویلپ کی ہیں جہاں پر سینٹر آف ایکسیلنس کے اندر بہت اچھا فٹبال گراؤنڈ ہے آپ کے ڈی جی خان کے اندر گورنمنٹ ہائی سکول کا جو شاہین فٹبال کلاب کا سٹیڈیم کہا جاتا ہے اس پر کرنڈ سپورٹ فورٹ پر جاب نہیں خارج کی ہیں پسر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جو سیکرٹری سپورٹس ہیں ان کی جانب سے ایک ویژن کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ خاص طور پر وہ تمام گیمز جو اولمپکس کے حوالے سے جو جس میں ہم حصہ لے سکتے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا تو اس حوالے سے صرف ابھی تک باکسنگ اور بیڈ مینٹنگ یا ٹیبل ٹینس جو ہے وہ ہی ہمارے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے لئے اور کون کون سے گیمز ہے جن کو اب یہاں پر پروموٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں خاص طور پر سویمنگ بغیرہ یا اس طرح کی نبوسی گیمز ہے جہاں تک اولمپکس گیم ہیں کرکٹ کے علاوہ دیگر جتنی بھی گیمز ہیں ساری اولمپکس گیمز ہیں تو اولمپکس گیمز ریول پر جانے کے لئے سب سے زیادہ تو اثرائٹک سیمنٹ ہے پھر سویمنگ ہے اب سویمنگ کا جب ہمارے پر سویمنگ پوری نہیں ہے تو لیجی خان میں ہم کہاں سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو ہم تو انڈور گیم برود ٹائم جمعنیزم کے حوالے سے جتنے انڈور گیمز ہیں ان کو اورگنائز کر رہے ہیں سیکٹری سپورٹس کے جو آپ نے بات کی ہے محمد آمی جان صاحب میں انہوں نے بوکسنگ کا سٹیپ لی ہے کہ پورے پنجاب میں پائنگ تار ایکو چار تار ایکو اور شیم ایکو ٹرائز لیا گیا ہیں انٹر ڈسٹک ہر ڈویزن سے ہر ڈسٹک سے وہاں بوکسر گیا ہیں نیو کمر تھے یا پرانے تھے چوبیس ویٹ ہیں تین کٹیگریز میں انڈر ڈسٹن بوائز میں دس ویٹ ہیں ایلیٹ منز میں دس ویٹ ہیں ایلیٹ وومنز میں چھے ویٹ ہیں تو ان پر ٹرائز ہو ہیں ٹرائز ہونے کے بعد اب باران تاریخ کو انٹر ڈویزن کمپیٹیشن پر رولیں سر یہ ساری باتیں ہو گئی آخر ہم کب تک ہاتھ کے اپر ہاتھ برم کے باتے رہیں گے اور اسے بھی سوچ چلیں گے کہ ہمارے پاس فنڈز آئیں گے اور ہم کام کریں گے کیا جو ڈیرہ غازی خان کا سپورٹس کمپلیکس ہے یہ کمرشلائز ہونے جا رہا ہے کیا اپنے اخراجات خود اٹھانے کے حوالے سے سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی سپورٹس کی حوالے سے کوئی شاپس بنا دی جائیں یا کچھ یہاں پر اور کمرشلائزیشن یہاں پر کر دی جائیں کچھ ہی سوالے سے سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ حضرک کرنے بیٹھیں بڑی نیک نیتے سے محنت کر رہے ہیں فورٹس کام کر رہے ہیں جہاں تک کمرشلائزیشن کے آپ کا تعلق ہے اگر سٹیڈیوم کے باہر دکانے بنا دی جائیں وہ ایک علاقہ ایشو شروع ہو جائے گا کہ کون دکان پولیٹیکلی میری دے دیں یہ کر دیں اور جتنے بھی سرکاری دکانیں ان کے جو اللہٹیوں کے ریٹس آپ کو پتہ اور ہیں اور جوہاں دکان در بیٹھے وہ اور قرآن دے رہا ہوتے ہیں جی بکل یہاں پر تمام کے تمام معاملہ ہم نے اڈیویجنل سپورٹس افیسر کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اور انہوں نے بڑے ہی سیرحاصل گفتگو ہمارے ساتھ یہاں پر کی ہے خاص طور پر جو دیرہ غازی خانڈ دیویجن کے اندر جتنے بھی ہمارے سپورٹس کے پروجیکٹس سر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک اچھی نوید سنائی ہے کہ جلد سے جلد مکمل ہو جائیں گے خاص طور پر جو ہمارا دیرہ غازی خان کا کرکٹ سٹریڈیم ہے جس کے اندر ہم انٹرنیشنل ڈیول کے جو ہے وہ میچز کروا سکتے ہیں یہ نوید بھی ایک سنائی ہے لیکن سوالیہ نشان ابھی تک وہیں کھڑا ہے کہ آخر یہ تمام کے تمام پروجیکٹس جو ہیں کتنی جلدی مکمل ہو سکتے ہیں اس سوال کے ساتھ جو ہے میں آپ کو چھوڑے جاتا ہوں اپنے میز بند طیب صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ